ہلو بردار جو آج اس پٹکلو ویڈیو میں ہم بات کریں گے مارشل آف ڈی ریکنگ سی اچیومنٹ کے بارے میں اس اچیومنٹ میں جو ٹرائل ہے وہ کس طرح سے ہوگا یا ایکٹیویٹ کس طرح سے ہوگا یہاں پہ دیکھیں کمپلیٹا ٹرائل آف فیوری ان وین وان ٹائم ہے اس کے بعد ریوارز میں جو ہے آپ کو ایک تو ٹائٹل ملنے والا ہے جو کہ پرمنٹ ہے جس کا نام ہے ٹائرن آف ڈی ریکنگ سی اور اس کے علاوہ آپ کو جو ایک لو بی ٹی ملے گی جس کا نام ہے ٹائرن سٹرائیڈن ٹی تو یہ کس طرح سے ہوگا سمپلی آپ نے جس جس میپ میں ایمٹ ایویلیبل ہے آپ جیسے کہ رینگل میں ہے اس کے علاوہ لیویک میں اور سینوک میں آپ نے ان تینوں میپ میں سے کوئی ایک میپ لگا لینا ہے اور یہ سکوارڈ میں ہی اچیومنٹ ایزیلی ہو سکتی ہے لیکن سکوارڈ میں کرنے سے بھی پہلے آپ کے پاس ایک تاسک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے سیون میچز ان ارو جیتنے ون کرنے جی ملکل ٹھیک سکوارے آپ نے آپ نے سیون میچز چکن ڈینر نکال لے ہیں اس کے بعد جو ہے اور ایک ہی رو میں ایک بھی میچ مس ہوا تو پھر آپ کو دوبارہ سے سات میچ جیتنے پڑیں گے سات میچ آپ جیسے چکن ڈینر جو ہے وہ نکال لیں گے اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے آپ کے جو انوینٹری ہے وہاں پہ آپ کو مل جائے گا ہارٹ آف دے سی کے نام سے کرافی ہوگی وہ ملے گی اس کے بعد آپ نے میچ جو ہے لگا لینا ہے ان اینگل میں اس کے بعد جو ہے پوزائیڈنس جو ہے سٹیل ہوں گے وہ آپ نے پیسیز کو کولیکٹ کر لیا ہے ان پیسیز کو جیسے ہی آپ کولیکٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ کا جو فیز ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا دو تین پارٹس میں یہ فیز ہوگا جیسے ہی آپ وہ سٹیل کولیکٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے جو ہے جو آپ کے پاس وہ ٹائرنٹ ہے اس کا ہیڈ کولیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے وہ لوکیشنز آپ کے پاس شو ہو جائیں گی میپ میں وہاں جا کے آپ نے وہ جو ہے لگانا ہے اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا ٹائم اور لے گا کیونکہ اس میں جو ہے وہ ہیمر کے ذریعے جو ہے اس جو ٹائرنٹ ہے اس کو جو ہے اس کو ری شیپ کر رہا ہوتا ہے اس دوران اگر آپ کا پلئیر جو ہے یا پھر آپ کا جو کریکٹر آوالی منیٹ ہو گیا تو اچھیمٹ آپ کی میس ہو جائے گی اس لئے کوشش کرنی ہے کہ وہاں سموک کر لیں اس کے بعد جو ہے آپ کی اچھیمٹ جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی if you still have any kind of question related to this اچھیمٹ اور ویڈیو you can comment on in this video i will try my best reply you as soon as do subscribe and press the bell icon to get latest updates thank you